دائیے کہ دوہزار بائیس میں تو ہر چیز کی قیمتیں ڈبل آپ ایک مہینے پہلے کہ اگر قیمتیں نکالیں اور آج کی نکالیں تو آپ کو تقریباً ڈبل کا اضافہ آپ کو نظر آئے گا لیکن کیا دوہزار تئیس میں معیشت پہ بہتری آ سکتی ہے چاہے کسی کی بھی حکومت ہو میں اوورال ایک بات کر رہا ہوں دیکھیں آنی تو چاہیے لیکن اس وقت فی الحال امیدیں جو ہیں موجودہ حکومت سے بہت کم ہیں آہ اس کی وجہ یہ ہے بنیادی کے آہ یہ جو حکومت ہے آہ توقعات کے برعکس مومنٹم جو تھا جو پی ٹی آئی کی حکومت نے چھوڑا تھا اس کو برقرار نہیں رکھ سکی اور اب حالت یہ ہے میں ابھی یہی ابھی کام ہی کر رہا تھا لیپ ٹاپ کے تو آپ لوگ کے ساتھ رابطہ ہوا میں آپ کو کچھ اشاریے بتاتا ہوں اور مطلب آپ کے بھی رونٹے کھڑے ہو جائیں گے کل منسٹری آف فائننس نے پانچ ماہ کی اس مہینے اس حکومت کی کارکردگی بیان کی ہے اور ہر انڈیکیٹر وہ منفی میں ریمیٹنسز جو ہیں وہ دس فیصد گر گئی اور وہ بارہ ارب ڈالر پہ آگئی پچھلے سال پانچ مہینے میں تیرہ اشاریہ تین ارب ڈالر تھی ایک سپورٹ دو فیصد گر گئی ایک سال پہلے اسی وقت سترہ اشاریہ سات ارب ڈالر تھے جو کم ہو کے پانچ اشاریہ چھے ارب ڈالر پہ آگئے ہیں اندازہ لگا ہے پھر ایک ہوتی ہے ٹیکس ریوینیو ایک ہوتا ہے نون ٹیکس ریوینیو نون ٹیکس ریوینیو میں تائیس فیصد کی گرابٹ ہے پھر ایک ہوتی ہے ترقیاتی اخراجات جو حکومت کرتی ہے پچھلے سال پانچ ماہ میں حکومت نے کیا تھے دو سو سات ارب کے اور انہوں نے کیا ہے صرف اٹھانوی ارب یعنی ملک میں ترقیاتی اخراجاتی کرنا بن کر دیا خسارہ پچھلے سال چار ماہ میں بارہ ابھی جو ہے چار ماہ میں پچھلے سال وہ صرف پانچ سو ستاسی ارب رکھتا مہنگائی کی بات کر لیں ابھی جیسے آپ کہہ رہے تھے ہیں مہنگائی مہنگائی جو ہے پچھلے سال نو اشاریہ تین فیصد کہاں آپ دھگنی کی بات کر رہے ہیں بھائی یہ تو ایک اور چیز میں چاہوں گی یہ بالکل آپ نے فیکٹس اور فگرز جو بتائیں اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے یہ تو سامنے ہے سب کو نظر آ رہا ہے ابھی کچھ ہی منٹس پہلے عساق ڈار صاحب نے ایک بڑی پریسائز سی پریس کانفنس کی ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ جی سالے نو ہیں تو ہم لوگ ابھی پندرہ تاریخ تک تو نہیں عوام پہ کوئی باوم گر آ رہے لیکن عالمی منڈی میں پیٹرولیم پرائسز بڑھ گئی ہیں یعنی کہ یہ بات تو فرشور ہے کہ جو اگلا مہینہ آ رہا ہے اس پہ پیٹرول باوم گرنے والا ہے پھر سے آپ کی آواز چلی گئی ہے آپ کو میری آواز آ رہی ہے آپ نے یہ بولا کہ مطلب وہاں پہ رک گئی تھی مجھے آواز رہ گئی تھی آپ نے یہ بولا کہ پندرہ تاریخ کو یقینی طور پر تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں یہ آپ نے سوال کی ہے یہ ساکھ ڈار صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے بولا ہے کہ جی سالے نو ہیں تو پندرہ یکم سے پندرہ تک تو نہیں پندرہ دن میں آپ انجوائے کر لیں اس کے بعد قیمتیں بڑھ سکتی ہیں کیونکہ عالمی مارکٹ پر قیمتیں بڑھ رہی ہیں دیکھیں بات یہ کہ کبھی یہ ابھی پچھلے پندرہ دن پہلے یہ جو ہے جیسے انہوں نے کیا تھا اور اپنے نمبر بڑھانے کے لیے انہوں نے کہا میں نے بائیس روپے قیمتیں کم کر دی حالانکہ عالمی مارکٹ میں جن سے ان کی حکومت آئی ہے تقریباً پچاس فیصد قیمتیں گر گئی ہیں ایک سو پندرہ ڈالر سے سب چٹر ڈالر پہ آ گئی ہیں اور انہوں نے قیمتیں جو ہے عمران خان نے ڈیڑھ سو روپے رکھی ہوئی تھی اس کو اٹھا کر ڈھائی سو روپے تک لے گئے تھے اور اب جو ہے یہ خطرے کی گھنٹی آئی ایم ایف پروگرام یہ جو عساق ڈار صاحب جو آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں آئی ایم ایف کی آنکھوں میں آنکھیں دال کے بات کروں گا اور میرا پچھس سال کا تجربہ ہے نہ آنکھوں میں آنکھیں دال پائے نہ پچھس سال کا تجربہ ان کا کام آیا اور آئی ایم ایف نے ان کی چھٹی کرائی ہوئی ہے اور اسی سلسلے میں کل آپ دیکھیں گے کل ایک میٹنگ ہوئی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی وہاں انہوں نے جو ہے پاکستان کی جو موجودہ معیشت ہے اس کا حالات بیان کی اور وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ اگر پاکستان کو دیوالیہ سے بچانا ہے تو ہمیں آئی ایم ایف کی تمام شرائط ماننی پڑے گی ابھی فیلال آئی ایم ایف گیا وے ریسیس میں چھٹی ہیں نو جنوری کو ان کی ملاقات جنیوہ میں ہوگی اور نو جنوری کے بعد یہ اقدامات کر لیں گے جو آئی ایم ایف پروگرام کو بحال کرنے کے لیے جس میں جو ہے یہ پیٹرول کی عالمی مارکٹ کی بہانہ کر رہے ہیں یہ سیلس ٹیکس لگانا ہے انہوں نے پیٹرولیم قیمتوں میں اور ویسے ہی پیٹرولیم لیوی پچاس روپے لے رہے ہیں تو یہ صرف بہانے کر رہے ہیں اور پھر روپے کی قدر جو انہوں نے آرٹیفیشلی روکی ہوئی تھی دو سو پچیس روپے میں وہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ جی مارکٹ بیس کریں اگر سمجھے کہ ڈھائی سو روپے اگر روپے کی قدر کم از کم کم از کم کم از کم سمجھ لیں کہ پچیس روپے تو ایکشینج ریٹ کا ہی فرق آ جائے گا پیٹرول کی قیمت میں اور اس کے اوپر اگر سیلز ٹیکس ان کو اگر ماننا پڑ گیا اگر آئی ایم ایف سے تو وہ جو ہے کم از کم کم از کم جو ہے وہ آہ پینتیس روپے لگے تو یعنی پچیس اور پینتیس ملا لیں ساٹھ روپے لیٹر پیٹرول کا اضافہ آئی ایم ایف ان سے کروا دے گا کسی بھی وقت تو انہوں نے آج لوگوں کو تھوڑا سا انہوں نے ہیٹ اپ کی ہے کہ ذرا سا اشارے دے رہے ہیں تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سال کی ابتداء ہے اس میں بڑے خطرناک قسم کے موڑ آئیں گے جس میں روپے کی قدر گرے گی جس میں بجلی کی قیمتیں ناغذیر ہیں وہ کیونکہ بجلی جو ہے پی ٹی آئی کے وہ مدی تو تیرانگی ہے کیسے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے دو تین چیزیں رکھ دیتا ہوں کیونکہ دو تین دن سے میں ذرا یہی چیزوں کو دیکھ رہا تھا تو یہ آئی ایم ایف کے جو تقاضے ہیں جس کو یہ کہا جا رہا تھا ہے کہ بہت مشکل ہو جائیں گی پاکستان کے لیے ایک تو وہ آپ اسے آٹے کی قیمت کی بات کر رہا ہے کہ آٹے کی قیمت ایک دکھانے کے لیے کچھ ہے زمینی حقائق کچھ ہے اچھا کچھ آئی آئی تنک سو آواز سلمان ان تک صحیح سے پہنچنے پاری آرہی آپ کو آواز مزمیل ساتھ بدقسمتی یہ ہے دیکھیں یہ تو عالمی مارکٹ کی چیزیں تھی نا تیل وغیرہ وہ بھی نیچے آگئے آدھی ہو گئی جو مقامی مارکٹ میں چیزیں تھی گندم تیکھیں گندم ایک سال کی ہماری نے جمع ہوتی ہے اور جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو انہوں نے گندم کی بائیس سو روپے من کی قیمت نکالی تھی بائیس سو روپے من کے حساب سے جو آٹے کا نرخ بن رہا تھا وہ بن رہا تھا پینسٹھ روپے ستر روپے کلو وہی بائیس سو روپے والی گندم جو ہے اس وقت مارکٹ میں بلیک ہو کے چار ہزار روپے من بکری ہے انہیں سو روپے کلو تو اس کے اوپر پندرہ بیس روپے آپ خرچہ لگا لیں گندم سے آٹا بنانے میں دکاندار کا منافع تو ایک سو بیس روپے سے بات شروع ہوتی ہے کہیں ایک سو پینتیس ہے ریٹ کہیں ایک سو پچاس ہے تو سو گناہ آٹے کا اضافہ مطلب تاریخ میں پیچھتر سال میں جتنے آٹے کی قیمت ہوئی وہ آٹھ مہینے میں بڑھ گئی سب سے بڑے چینل بول نیوز کے انکر مخدوم شہاب الدین کے پروگرام اب بات ہوگی نے ریٹنگ کے تمام ریکارڈز توڑ دیئے میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں اب بات ہوگی چیالیس بیسط ناظرین نے بول نیوز کو دیکھا سوشل میڈیا پر بھی سب نے زیادہ دیکھا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے